فرینڈز چٹ پٹی تارک کا زائکہ چینل کے کچن میں آج بنا ہے دال پلاؤ فرینڈز اس کو دال پلاؤ بھی بول سکتے ہیں اور پنجابی لوگ اس کو چنے کی دال کی کچڑی بھی بولتے ہیں اس میں چنے کی دال میں نے یوز کری ہے اور یہ کچڑی جو ہوتی ہے مون کی دال اور دوسری دالوں کو مکس دال کچڑی سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ مکس ہو کے بلکل یہ مکس ہو جاتی چاول دکھتے نہیں ہے لیکن یہ جو ہے نا کھلی کھلی کچڑی بنتی ہے فرینڈز اس کے لئے اس کو میں دال پلاؤ بھی بول رہی ہوں تو فرینڈز یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی تو ہوتا ہی ہے اور بنانے میں بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس میں میں نے چنے کی دال کا یوز کیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی دال کچڑی ہے دال پلاؤ بول سکتے ہیں تو فرینڈز میں نے کیسے بنایا ہے اتنا کھلا کھلا چلیے اس کی ریسیپی کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز چنے کی دال کی کھچڑی ہے پلاؤ بنانے کے لئے میں نے چنے کی دال لیا ہے فرینڈز ایک بڑی کٹوری بک سائز کی کٹوری لیے جس کو میں نے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا پہلے ہی اور یہ ہم دال کا دانہ ہاتھ میں لے رہے ہیں یہ دیکھئے فرینڈز اس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں اس کے لئے میں نے دو بڑے سائز کے بک سائز کے پیاز لے جس کو میں نے لمبا لمبا سلائسز میں کٹ لیا ہے اور یہ میں نے ایک تیج پتہ لیا ہے اور ایک دال چینی کا ٹپڑا لیا ہے یہ ساتھ میں میں نے تین ٹماتر لیا ہے فرینڈز ٹماتر کا بہت رول ہوتا ہے اس میں اس کو بھی میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ابھی ہمیں اس کے لئے کیا کرنا ہے ایک ہم نے لینا ہے ککر ککر میں ہم نے آئیل ڈالا ہے یہ یہ اوائل تھوڑا سا گرام ہو جائے تیل تھوڑا گرام ہوگا تو اس میں ہم ایک چمچ بھر کے جیرہ ڈالیں گے اور یہ جیرہ تڑک جائے گا تو اسی ٹائم پر ہم اس میں تیج پتہ اور جو دالچینی کا ٹکڑا لیا تھا وہ ہم اس میں میکس کریں گے اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے فرینڈ سے تڑک گیا اب اس ٹائم پر ہم نے جو پیاس سلائسز میں کٹ کیے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے لمبے لمبے کٹ کیے بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں یہ سب میں نے اپنے میجرمنٹ چنی کی دال کی کھچڑی کے حساب سے لیا میں نے ایک کٹوری بڑی والی سائز کی چنی کی دال لیا اور اس کے اکارڈنگ ہم نے دو کٹوری بھر کے چاول لیا جیسے اگر آپ ایک کٹوری دال بھگوئیں گے تو آپ کو دو کٹوری چاول لگیں گے دو کٹوری دال بھگوئیں گے تو آپ کو چار کٹوری چاول کی لگے گی تو یہ اس کا طریقہ رہتا بنانے کا اور بلکل صحیح ناپ ہوتا ہے تو فرینڈس اس کے لیے میں نے اتنے ہی پیاز لیے تھے دو پیاز میں نے لیے تھے تو یہ میں نے کٹ کر لیا تھے اور اس ٹائم پر ہم اس میں ٹماٹر بھی مکس کر دیں گے پیاز ہمارے براؤن ہو گئے ہیں اتنے سے ہمیں پیاز جلانے نہیں ہے پیاز ہمارے براؤن ہو گئے ہیں اب اس ٹائم پر ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ہلکی سی مرس ڈالیں گے ہلتی ہم اس میں نہیں یوز کر رہے ہیں اب اس کو مچھے سے مکس کر دیں گے یہ ٹماٹر اس ٹائم پر بہت اچھا آ رہا ہے یہ میں نے تین ٹماٹر کٹ کر کے لیے ٹماٹر بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اور یہ ہماری دال اور چاول کے اکورڈنگ ہم نے لیا ہے جتنا ہم نے دال چاول کا ناپ لیا اس کے حساب سے ہم نے پیاز ٹماٹر بھی لیا ہے ابھی اس ٹائم پر ہم نے جو دال بھگوئی تھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس دال میں ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ گلاس میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اتنے ہی پانی میں میں چاول بھی بنا دوں گی سمجھ لیجے ڈیڑھ گلاس میں نے پانی ڈالا اس میں یہ میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے صرف ایک سیٹی دینی اور بن کر دینا ہے نہ ہم نے اس کو سمپر کرنا ہے نہ ہی ہم نے اس میں دو سیٹی لگانی ہے ایک دم سے کھلی کھلی کھچڑی بنانے کا یہ بہت ہی اچھا پرک ہے اس میں صرف ہم نے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا اور اسی گلاس پانی کے اندر ہی چاول بھی ہم بعد میں ڈالیں گے ابھی ہم پہلے دال کو ایک سیٹی مار کر کے تھوڑا سا اوبال لیں گے یہ دیکھئے ایک سیٹی آگئی میں نے بند کر دیا ہے یہ میں نے چاول لیا دال کے کورڈے ایک کٹوری چاول تھا تو میں نے دو کٹوری دال تھی تو میں نے دو کٹوری چاول کو ایک گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اب یہ کچڑی ہماری سائے اوپر ہمارا تھنڈا ہو گیا ہم کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے فرنس یہ دال ہماری ہم کو اتنی چاہیے تھی یہ بلکل پرفیکٹ گل گئی ہے دیکھئے تھوڑی سی اتنی ہی گلنی چاہیے بلکل گلانی نہیں ہے ہم کو دال اب ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ایک سیٹی دیں گے تو ہماری دال پرفیکٹ ہو جائے گی اور بہت ہی کھلی کچڑی بنے گی یہ اس کے بنانے کا بلکل صحیح طریقہ رہتا ہے ہم ایک ساتھ اس میں دال چاول نہیں ڈال سکتے جیسے ہم بوم کی دال میں دال چاول اکھٹے ڈال دیتے تو کھچڑی بنتی تو ایسا نہیں کرنا ہے اس میں پہلے ہمیں دال میں ایک سیٹی لگانی ہے اور دال کو پہلے میں دو سے دھائی گھنٹے بھگو کر رکھنا ہے اس کے بعد اس میں ایک سیٹی لگانی ہے اس کے بعد اس میں جب ککر تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں چاول ایٹ کرنے ہیں اب یہ میں نے چاول پورے ایٹ کر دیا اور ہم نے اس میں ایکسرا پانی ڈالنے کی بلکل ضبورت نہیں ہے میں نے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا تھا جو ہم پانی پیتے ہیں جو ناپ ہوتا گلاس کا ہم نے اس اترا ہی میں نے پانی لیا اس میں میں بلکل پانی نہیں ایٹ کروں گی اس طریقے سے کریں گے تو ہماری کھچڑی بلکل کھلی کھلی بنے گی یعنی کہ اس کو ہم دال پلاؤ بول سکتے ہیں ہمیں اس کو بلکل پلاؤ کی طرح ہی بنانا ہے اس کو میں ڈھککن لگا کر کے صرف ایک سی ٹی دوں گی اور دو منٹ کے لیے سم پر کروں گی یہ نوٹ کر لیجئے ایک سی ٹی ڈے کر دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو سم پر کرنا ہے یہ لیکن ایک سی ٹی آگئی ہم نے دو منٹ کے لیے سم پر کر دیا ہے اب یہ تھنڈا ہو گیا کوکر ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں دیکھئے کتنا پرفیکٹ ہمارا بن گیا یہ دیکھئے کھلی 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 کھچڑی بنی ہے یعنی اس کو ہم ڈال کی کھچڑی بول سکتے ہیں یعنی اس کو ہم ڈال کا کھچڑی بولتے ہیں اور یہ بہت ہی بڑیہ بناتا ہے بلکل نورمل کھلاؤ کے جیسے بناتا ہے کھچڑی بناتے ہیں یہ اور کھچڑی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیوں کہ مونگ ڈالوں کی کھچڑی جو ڈیس میں بلکل مکس ہو جاتی تو کھچڑی بن جاتی اس کو ڈال پلاو بھی بول سکتے ہیں تو یہ میرا دال پلاو بند کر ہو گیا ریڈی میں اپنی پلیٹ میں کر رہی ہوں سر بہت ہی تیسٹی لگ رہا ہے فرنس اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں دال چینی اور تیز پتہ ڈالا تھا یہ سچ میں کھانے میں بہت تیسٹی بنتی ہے کب جب بھی کوئی اچھا تیوہار ہوتا ہے یا کوئی اچھی دن ہوتا ہے دن تیوہار ہوتا تو ہمارے ہاں پر یہ میری ممی ہمیشہ بناتی تھی جنے کی دال کی کچھلی یہ بہت ہی اچھی مانی جاتی تھی ہمارے گھر میں تو فرنس آپ کو یہ میرا چھوپ اس کے ساتھ ہم دہی بھی لے سکتے ہیں فرنس دیکھیں میں نے دہی بھی ہے اس کے ساتھ بہت تیسٹی لگتی ہے جنے کی دال کی کچھلی ساتھ میں ہم اس میں سلات بھی لے سکتے ہیں فرنس آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہے تو لائک کر دو ابھی سے اور شیئر کر دو نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے جو کی آپ کے رائٹ سائیڈ میں ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے take care بائی بائی